ایک بندہ حضورتی ختم عبوبت ہے ڈاکو ڈاکا مارداد مولی خادموں نے کی کوئے جنابی نے ہار لے آگے باؤ وہ ڈاکو ہے تو ڈاکو ہی کرنا ہے نا چور ہے تو چور ہی کرنا ہے میں قدی بھی کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن جاتو گلو حضورتی عزت دی آوے کہوں جی اقبال کی گل کر دائے تھے نساکی ناز پیمانہ گفتم اے میں بھی گل نہیں تھے اقبال بندہ کر دائے اقبال جی احبان ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث اشک بیباکانہ گفتم اقبال کہہ دا جدو میں حضورت شکلی گل کرنا میرے کلام جینا شرابی یا دی把 فیرہ نارہ نینی گل میں پیلانہ رہ رہی نگل ہاں جدو میں حضورت شکلی گل کرنا بڑا بیباک ہو جانا میں اکبال جلہ ہو یہاں اہمیں بیباک ہو گیا وہاں تھے تو پتہ نہیں بیباک کتنا خطرناک لفظی جی بیباک ہو رہا میں کہا اقبال تُو بے باق کیوں ہے کہڑا کہا شنیدم آج جاز پاکانِ امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم اقبال کہہ دا ہے میں جڑی بے باقی عشق رسول نے جو اکھینا سیدنا صدی کے اپر تو لے کے غازی علم الدین تک میں انجی گل سنیں جو دین نہیں پڑھے تو پھر دین پڑھے جڑا گل کرتا جو حضور دی عزت دی گل آوے میں بہت ساری علمات دی امانتاً گل جڑیاں حدیثہ میں موجوداً میں آج تک بیان نہیں کیتی ہیں میں بیان کرنا تو تو سی اٹھ کے نصب پو اپنے آپ نو سمجھو سمجھا جاتو حضور دی عزت دی دست جی صحابہ صرف مولماں بیٹھے انہوں نے کو پچھو صحابہ صرف حضور دی گھر روٹی کھا دی روٹی کھا کے گلن کیتی ہیں رب نے ادھر اکو نازل کر دیتا یا ایوہ اللذین آمنوا لاتدخلو بیوتن نبی اللہ ایک آنے جی کوئی سوچ سکتا ہے حضور کے بارے میں بات کرے میں آگے تھے سوچاں نگا لے نہیں صحابہ صرف گلن کیتی ہیں اللہ نے ادھر اکو نازل کر دیتا فرمایا آج تو بعد ایمان آڑے ہو کھاڑے دا ٹیم ہووے تو میرے نبی دے غر دی طرف بھی نہیں پھا میرے ناظرین انا انا دا مطلب کھاڑے دا ٹیم فرمایا کھاڑے دا ٹیم ہووے تو میرے نبی دے غر دی طرف بھی نہیں بیٹھنا کھاڑے دا ٹیم کر جڑا او دھوان اٹھ رہا بتکھانا پک رہا ہونا فرما اے بھی نہیں اجازت ہے چوہا اوشو دعی تم آگے جی جدوں کھانے تھا میرے نبی بلان پھر روٹی کھا لو تھر روٹی کھا کے فن تشیرو میرے نبی دے گھروں نکل جاؤ بلا مستان سینہ لے حدیث آج تو بعد میرے نبی دے گھر بیع کے گلہ کرنے دی اجازت نہیں پہلے جی ایک دن تُسا جڑیاں گلہ کیتی ہیں میرے نبی دے گھر بیع کے صحابہ کی گلہ کیتی ہیں انہیں یہ پلاٹ کرینا ہے مدینہ پاک انہیں یہی کیتی ہیں گلہ کتنے ایسی خوش نصیبہ کہ رسول اللہ تشریف لے آئے سانو جناب اپنا جلوہ بکھایا اے گلہ کیتی ہیں فرمایا نہیں میرے نبی دے دل تے گزر گئی باگ پہ تُسی روٹی کھا کے اٹھے گئے ہونا ہو میرے نبی نو ایزا ہو گئی میرے نبی نے حیاء فرمایا تو ہنو گھر بیٹھے ہیں کمیں اٹھانے دے لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت بتانے میں حیاء نہیں کرنا دسو جی اس تو بڑی کو گل ہے کائنات جو نہیں دین پڑھے تھا پڑھو اتنا حساس مسئلہ ہے کہیں جی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے میں کہتے سوچنڈ دی گال نہیں یہ تھی تک دل وچ بھی گزر جائے بندہ نپیا جاتا تُسی ایڈے وڈے ڈاکے مار کے کہنے جی ہم بھی عاشق رسول ہیں میں اوجہ عشق رسول کوئی نہیں پڑھے آ کہ ہوئے مسلمان سمنی مسلمانہ دی ہوئے ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دن آدھے پڑھے ہوئے اقبال سے قید عاظم نے بنایا ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے موڈا لایا ہوئے علم الدین نے خون دیتا ہوئے مرید حسین نے خون دیتا ہوئے غازی صدیق نے خون دیتا ہوئے غازی محمد جناب عبداللہ نے خون دیتا ہوئے اس لیے اسمبلی میں ترہ سو مندہ حضورتی ختم ربوبت میں ڈاکہ مار دے ہوئے پھر پچھن جا ہوئے اٹھ بندے ہو شہید کر دے ہو تے بارہ آزار شل ڈھا دے ہونا دے کہ تسی پچھن کیوں آئے میں یہ وجہ عشق رسول نہیں پڑھیا میں تے یہ وجہ عشق رسول پڑھیا کہ میدانِ عدیبیہ میں چاچا گل کر رہا حضورتی نار حضرت عربہ بن مسعود گل کر رہا کافرہ دی طرف سفیر بن کے آئے گل کر دیا کر دے ہونا حضورتی مبارک داڑی میں ہاتھ لا دیتا وہ نہ کہہ جناب جان دے ہو اے لڑائی نہیں ٹھیک پچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے سن آپ تے سکے بطیجے حضورتِ غلام بعد ہی چونہ کلمہ پڑھیا عربہ بن مسعود جب وہ چاچے ہیں نہیں کیتا نا سکے بطیجے نے تلوار دردستہ لیا کہ چاچے دے ہاتھ ہوتے ماریا والنکہ آخر یدہ کان نحیتِ رسول اللہ وہ اللہ تعطیٰ علیہ فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشحامت کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بیعت بھی ہے دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کٹ کے رکھ دوں گا پچھے کا رات رکھ دوں گا یہ میں نے اس کے رسول پڑھا